اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاک ڈالٹ نیجی ٹو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ علامہ سعید حسین جزوی نے فیس بک اور ٹویٹر کے بارے میں کیا کہا تھا اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ناظرین اس وقت حکومت بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو گئی ہے تریکل بائک پاکستان سے کیونکہ فیس بک پر بھی تریکل بائک والوں کے بہت ہی زیادہ گروپ تھے اور تریکل بائک کے مقبولیت میں دن با دن اضافہ ہو رہا تھا اور حکومت اس وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان تھی سب سے پہلے انہوں نے فیس بک اکاؤنٹ بند کرنا شروع کیے تھے جس کے بعد تریکل بائک پاکستان والوں نے ٹویٹر کا محاذ سنبھال لیا تھا اور ٹویٹر پر ڈریکٹ عمران خان کو رپلائی کرتے رہے ہیں اس کے بعد ٹویٹر نے علامہ سعید حسین جزوی کا اکاؤنٹ بھی بلاگ کر دیا ہے اس کے علاوہ تریکل بائک کے دو ہزار لوگوں کے اکاؤنٹ بھی بلاگ کیے ہیں آئیں آپ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ آپ یہ نہیں کہو گے کہ من سب نبی جن فکتلو ہو مستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا یہ امن تو کبھی کائنات میں کل مسلمان سوچی نہیں سکتا کہ اس پر کوئی امن کی بات ہوگی دونوں جہان بھی غرق ہو جائے یہ فیس بک ٹیوٹر سارا کچھ ہی ہمارے سے لے جائیں کوئی اس بات پر ہم نرم گوشہ نہیں رکھتے نہ ہم ان کے پاس جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اسباب پیدا کرے گا اگر اس نے ہمارے قائد کا پیغام ساتھوں بھرے آزموں میں پہنچا دیا ہے تو وہ مالک کیا قادر ہے ہم لوگوں کو خود جا کے گلی گلی پیغام دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نظام دے گا اور اپنا نظام دے گا